بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کا تاؤں خیریت سے ہوں گے میں ویور سے اور ایسپیرنٹ سے ایمپورٹنٹ اور اچھی انفرمیشن شیئر کرنا چاہ رہا تھا آج پنجاب پبلک سرورس کمیشن نے نائب تحصیل دار اور تحصیل دار جن پوسٹ کا کافی شدت سے ویٹ تھا ایسپیرنٹس کو تو اس کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور ساری کی ساری آپ کو انفرمیشن دیں گے ہم نے لازٹ ٹائم جو اپ ڈیٹ دی تھی آپ کو کہ جابز سون اناؤنس ہوں گی تو اس میں تھوڑی تھی چینجز سیلیبس کے حساب سے بھی ہیں سیلیبس کے چینج ہونے کی وجہ سے ہم اس کے فی کے سٹرکچر میں بھی کمی کر رہا ہیں کیونکہ پہلے اس میں لا کے کافی ایسی چیزیں تھیں جن پہ بہت ڈیٹیل میں ورکنگ کرنا بڑتی تھی لیکن اب جو ہے پیپر کی چینج پیٹرن ہونے کی وجہ سے فیز بھی انتہائی اس کی کم ہو جائے گی اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اب اس کا سیلیبس کیا ہوگا اور دوسرے نمبر پہ آپ کو امپورٹنٹ جو بات کہنی ہے کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کو آپ نے اپن کرنا ہے آپ داریکٹلی کئی سارے ایسپیرنٹ سے مجھے میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلان کا لنک شیئر کر دیں تو آپ اسی ویڈیو کو اگر دیکھ رہے ہیں اس کے تھروں آپ کو پتا چل رہا ہے تو آپ اس کی ڈسکرپشن کو کھولیں گے تو آپ کو وٹس اپ کا گروپ اور فیس بک دونوں گروپ مل جائیں گے فیس بک گروپ میں آپس میں دسکشن کر سکتے ہیں اور وٹس اپ گروپ جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ایڈمن کی طرف سے صرف انٹی میشن کے لیے یا کوئی نیا لیکچر آتا ہے یا کوئی نئی بات آتی ہے یا کوئی تیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے تو وہ اپ ڈیٹس کے لیے ہوگی گروپ تو ڈیٹیل کی طرف بڑھتے ہیں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے تحصیل دار جس کی بی پی ایس سکسٹین ہے اور اس کی نمبر اپ پوست فیفٹی ایڈ ہیں تو اس میں ایج کا بھی جو پہلے ہم نے ذکر کیا تھا وہی ہے گریجویشن چاہیے سیکنڈ ڈیویزن فرام ریکارگنائز یونیورسٹری تو وہی اور ایج جو میل کی لیے وہ تھارٹی تری ہے اور فی میل کی لیے تھارٹی سکس ہے اس کی علاوہ ٹرانس جنڈر جو ہیں وہ بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو ریمیننگ کنڈیشن جو ہے وہ ایز پر جو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا مین ایج کا ایش ہوتا ہے تو وہ تھارٹی تھری اور تھارٹی سکس ہے بی پی ایس اس کا سکسٹین ہے تحصیل دار کا اور ڈومی سائل صرف پنجاب کے لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں سیلیبس کی اگر بات کریں تو دو پیپر ہوں گے ایک پیپر ہوگا انگلیش کم کمپریہنشن اینڈ کمپوزیشن یعنی کہ جو گرہمر ہے اس وہ ہوگی جس میں ہوتی ہے پریسی رائٹنگ ہے کمپریہنشن ہے جو ایک پیرا گراف پڑھ گیا آپ کو سوالوں کا جواب دینے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کمپریہنشن میں پہ ورڈز ہو سکتے ہیں ون ورڈ سبسٹیوشن ہو سکتے ہیں انگلیش پریپوزیشن اور اس کے علاوہ باقی جو ایک پیرا گراف ہوتا ہے اور دوسرے اس کو انگلیش میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے سنٹینسز میں یوز کرنا ہوتا ہے ایڈیم سٹائک ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کا پیپر ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس میں جو کمپوزیشن کا پیپر اس میں بیس پچیس نمبر کا ایسے بھی ہو ایسے کا تو الگ پیپر ہوتا ہے ہنڈرڈ مارکس لیکن جو کمپوزیشن کو اس میں ایسے بھی اکثر ہوتا ہے تو آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ایسے بھی بیس سے پچیس نمبر کا ہو سکتا ہے اور باقی دس سے پندرہ نمبر کی پریسی رائٹنگ ہوگی دس نمبر کی کمپریہنشن ہوگی اور سیم اس طرح سے پانچ پانچ اور دس دس نمبر کے باقی گرامر کا حصہ ہوگا یہ ہو گیا اور دوسرا جو پیپر ہے وہ ہے آپ کا جنرل نالج بیس جس میں پاکستان سٹڈی اسلامیک سٹڈی جنرل نالج انکلیوڈنگ کرنٹ افیرز ایوریڈی سائنس اور اردو کے بھی ایم سی کو جو اردو زیادہ تک گرامر کو ہی فوکس کرتے ہیں اس میں اس کے علاوہ دوسرا اس کا جو پارٹ ہے وہ آئی ٹی کا یوز ہے بیسک سوفٹویر لائک ایم ایس آفیس اور الیکٹرونک ریکارڈ کیپن ای میل ایڈ سٹڈرہ تو اس کا بھی نالج نو ہاؤ آپ کو ہونا چاہیے کہ ای میل کے لیے کون کون سی جو آپ ٹولز یوز کر سکتے ہیں اور کیسے مینج کرتے ہیں تو یہ تو ہو گیا پیپر پیٹرن تحصیل دار کا اور سیٹیں جو اس کے ہیں وہ فیفٹی ایٹ تحصیل دار جو ہے اور اس کے بعد نیب تحصیل دار ہے نیب تحصیل دار کی پوسٹ جو ہے وہ ہے 164 اور اس میں بھی جو جنڈر کو وہی میل فیمیل اینڈ ٹرام جنڈر سارے اپلائی کر سکتے ہیں ایر کی بات کریں تو 33 میل اور 36 فیمیل کے لیے گریجویشن سیکنڈ ڈیویین فرام ریکارڈان یونیورسٹی یعنی کے دونوں کے لیے آپ کی الیجیبیلیٹی سیم اور جیسے کہ ہم نے نمبر آف پوسٹ شیئر کی تھی وہ ویسی ہی ہیں یعنی کہ راولپنڈی کے لیے 23 ہیں گجرہ والا کے لیے 24 ہیں لاور کے لیے 28 ہے فیصلہ باز کے لیے 7 ہیں سرکودہ کے لیے 19 ہیں سائی وال کے لیے 11 ہیں اور ملتان کے لیے 22 ہیں دیرہ وازیخان کے لیے 16 ہیں باولپور کے لیے 14 ہیں تو اس طریقے سے آپ کی ٹوٹل نمبر آف پوسٹ جو ہیں وہ ہیں 164 اور اس کے کلوزنگ جو ڈیٹ ہے وہ ہے جہاں پہ آپ نے آن لائن فی جمع کرنے کے بعد اپلائی بھی کرنا ہو کئی لوگ اپلائی کرنا بول جاتے ہیں تو اپلائی ویب سائٹ پہ لازمی کرنا آڈ کا پہ بھی رہا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی 26 اکتوبر 2020 اور اس کا بھی پیپر پیٹرن سیم ہے جیسے ہم نے اوپر تحصیل دار کے پیپر کو ڈسکاس کیا یعنی کہ انگلیش کمپریہنشن اینڈ کمپوزیشن ون پیپر ون ہنڈڈ مارکس اور دوسرا پیپر جو ہے وہ جنرل نالیڈ بیسٹ ہے وہ ون ہنڈڈ کا تو یہ تھا آپ کے لیے جو آج سنڈے بھی ہے اور اچھی خبر ہے آپ لوگ اپلائی اس میں کریں اور اس ایڈ میں بہت کم ٹائم دے گا اور ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گا اور جلدی ان کو یہ سیٹیں چاہیے تو دوسری سیٹیں ہوتی ہیں ان میں کے لیے بھی ڈیڑ مہینہ میکسیمم ہوتا ہے کہ لوگ ان ڈیڑ یعنی کہ اناؤنس ہونے کے پیپر تک ڈیڑ ایک مہینہ ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ ہوگا تو مہینہ سے لے کے دو مہینے تک آپ مہینے میں رکھیں یعنی کہ ایک مہینے تک آپ نے تیاری کمپلیٹ کر لینی ہے آپ یہ مہین میں رکھیں تو اس ریدم سے چلیں گے تو اچھے تیاری ہوگی اگر سلو ہو جائیں گے تو پھر دیفنیٹلی بندہ تھوڑا سا لوس ہو جاتا بڑھائیں تو آپ دونوں گروپ سے بھی جائیں کریں فیز آپ کو بتا دیا فیز ہم کم کر رہے پہلے ہم نے 5,000 announce کی دونوں پیپر کے لیے آپ فیز جو ہے وہ 3,000 ہوگی اور دوسرے نمبر پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لیکچرز ہوں گے وہ آپ کو پابندی نہیں ہے کہ آپ نے آن لائن ریجسٹر ہو جائیں گے آپ کسی بھی ٹائم اپنے کورس کو اوپن کر سکتے ہیں اور تیاری کی ڈیپینڈنس آپ کی اس پہ ہے کہ آپ سارے لیکچرز کمپلیٹ کرتے ہیں اور ان کو اچھے طرح سے انڈرس ٹرینڈ کرتے اور عمل کرتے اس پہ تو یہ تھا ہمارا سیشن اس میں ہم سارے ٹپس وغیرہ دیتے رہیں کہ آپ نے پیپر میں کون سے چیز کیسے اٹمٹ کرنی ہے اور کون سے ایریا میں پرابلم آئے تو اس کو کس طریقے سے آپ ریزول کر سکتے ہیں پیپر میں آپ نے کس چیز کو فوکس کرنا اور کیا چیز ہیں کنسیدر اور وٹس ایپ نمبر 0033 5706 level26 تو لازمی وٹس ایپ اور فیس بک گروپ آپ جوائن کریں اور دوسروں کو بھی انوایٹ کریں کہ ایکٹیو گروپ بنائیں تاکہ ڈسکشن ہو اس میں اور آپ لوگوں کا فائدہ ہوتی ہے موسیقی